اسلام علیکم ناظرین مفامت کے سابق جادوگر زرداری صاحب کے بعد مضامت کے سابق پیامبر نواز شریف سے ملتے ہیں جی ہاں نواز شریف مولانا فضل الرحمن اس ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب چاہتے کیا ہیں ایسا لگتا ہے کہ مولانا نواز شریف صاحب کی پچھ پر کھیلنے کو تیار کیا مولانا زرداری نواز کو بھائی بھائی بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے کوشش تو وہ بہت کر رہے ہیں اس پر بات ہوگی اس سے پہلے آپ کو ناظرین بتاتے ہیں کہ آج کا دن قانونی حوالوں سے مسلمی قنون کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لاسکا پہلے کیا ہوتا ہے پہلے رمضان شگر میں اس کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت ہوتی ہے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سمات ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ نواز شریف کے وقلات تیاری کر کے ہی نہیں آئے تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک ہمیں مقدمے کے ریکارڈ کی جو بکس ہیں وہ نہیں ملی ہیں کیس کی سماعت کے لیے نواز شریف نے بھی آنا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے پیش نہ ہوئے البتہ مولانا سے ملاکنے کی نواز شریف عدالت تو پیش نہ ہوئے لیکن جو لائیوین لاہور میں مولانا فضل الرحمن سے ان کی ملاقات ہیں وہ بڑی معنی خیز رہی یہ کیسے ممکن ہے ناظرین کہ ملاقات میں عیادت کے ساتھ سیاست کی بات نہ ہوتی بعد میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمن نے اس کا اعتراف بھی کیا اب فضل الرحمن کے مطابق انہوں نے اور نواز شریف نے ملک میں بڑھتے بڑھتی مہنگائی پر گفتگو کی اور یہ بھی سوچا کہ اس صورتحال پر کابو کیسے پایا جا سکتا ہے ملاقات کے بعد حکومت کی جانب سے تنقید بھی سامنے آئے وزیر اطلاع فواز چوہدری نے ٹویٹ کیا نواز شریف تو اتنے بھی مار تھے سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ اگر زمانت نہ ملی تو جان کو خطرہ ہے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا گیا اور اب ایمبلنس کی بجائے مولانا فضل الرحمن وہاں پہنچ گئے اور نواز شریف کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے مولانا فضل الرحمن کی مارچ میں آصف زرداری سے ملاقات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور نواز شریف سے ملنے کے بعد وہ ایک بار پھر آصف زرداری سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایسا لگتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن پیامبر کا کردار نے بھار رہے ہیں یا کسی پل کا کردار نے بھار رہی ہیں گرفتاری سے پہلے تک نواز شریف خلائی مخلوق کا ذکر کرتے تھے آج مولانا فضل الرحمن نے بھی اس سے ملتے جلتی بات کی اور عمران خان کو جالی اور خلائی وزیراعظم قرار دیا آپ کا مقابلہ میرا مقابلہ مسلم نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو حکومت ہے اس کی اکثریت جالی ہے جو ہمارا وزیراعظم بنا بیٹھا ہے وہ بھی ایک جالی اور خلائی قسم کا وزیراعظم ہے اب اس کے بعد مولانا کی ایک اور خواہش بھی ہے مولانا فضل الرحمن حکومت گرانے اور اسلام آباد کو جام کرنے کا بھی اعلان کر چکے ہیں کیا آپ میں ان کی طریقہ سا بنیں گے میرے خیال میں ہم تحریک میں ہیں اس وقت تک دس بھی علمات کر چکے ہیں گیارویں اور بارویں کی طرف جا رہے ہیں اور جب پورے ملک کا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوگا تو پھر ہم اسلام آباد کا لاک اپ کریں گے آپ کو یاد ہوگا ناظرین ایک وقت تھا جب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے تکراؤ کی پالسی اختیار کر رکھی تھی اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز مہاز آرائی کے خلاف تھے دونوں سمجھتے تھے کہ معاملات خاموشی سے ہی ٹھیک ہوں گے ہمیں کانفرنٹیشن اداروں کے ساتھ کچھ بھی کوئی بھی حکومت ہو کتن نہ صرف زیب دن دیتی وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل تکراؤ ہمیں سیاست اداروں سے پلے دنے کی سیاست سسٹم کو نقصان دے گی اور اگر سسٹم کو نقصان ہوا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور ہم اپنے آنکھوں موان نہیں کر پائیں گے اب دیر سے ہی سہی نواز شریف اور مریم نواز نے شہباز شریف کی بات تسلیم کر لی خاموشی اختیار کر لی گئی ان کے ناکدین کے مطابق اتدائی طور پر اس کے سمرات بھی نظر آئے شہباز شریف کو زمانت ملی ایسیل سے بھی نام ہٹا دیا گیا نواز شریف کو طبی بنیادوں پر زمانت مل گئی حمدہ شہباز کو بھی زمانت قبل از گرفتاری ملی لیکن اب منی لانڈرنگ لانڈرنگ کیس آنے کے بعد لگتا ہے کہ شریف خاندان کی مشکلات وہی کی وہی ہیں شریف خاندان تو ایک بار پھر مشکلات کا شکار نظر آتا ہے ناظرین لیکن شیخ رشید نے آج یہی کہا ہے انہوں نے خود شہباز شریف کو این آر او مانگتے ہیں دوبارہ یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں سنے ذرا میں نے شہباز شریف کو گرین سگنل مانگتے ہوئے دیکھا تھا میں نے اسے این آر او مانگتے سنا تھا اور کسی کو نہیں سنا نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست الادہ ہے فلودے والا اور اتوڑے والا شہباز شریف کا اتوڑے والا اور آصف زرداری کا فلودے والا دونوں اندر سے ایک نکلے یہ بات شیخ رشید صاحب اس پروگرام پہ بارہ ہے کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے خود وہ ایسیمس وہ میسیجز دیکھے ہیں جس میں شہباز شریف کسی سے وہ کسی کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کسی سے این آر او مانگ رہے تھے اگر شیخ رشید کے مطابق شہباز شریف واقعی این آر او مانگ رہے ہیں تو حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں این آر او نہیں مل رہا اگر نون لیگ کی مشکلات یوں ہی بڑھتی رہیں تو کیا مفاہمت کی را چھوڑ کر پھر سے نون لیگ مضامت کی را اختیار کرے گی فضل رحمان حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں پھر نواز شریف سے بھی ملتے ہیں تو کیا وہ نواز شریف کو تقراؤ کی پالسی سے جو ہے وہ اختیار کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں کیا نون لیگ حکومت گرانے کے لیے فضل رحمان کے ساتھ مل کر جد و جہد کرے گی ان سب باتوں کا جواب لیتے ہیں پر لیگ گرانوما پرمیز رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا جو اب مولانا کی ملاقات خوئی نواز شریف صاحب سے مولانا کہتے ہیں کہ حکومت تخلاف تحریک کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ آج جسکس ہوئے کچھ بتائیں گے سر یہ بنیادی خد و خال ہیں کہ کس طرح حکومت کے خلاف آپ تحریک کا حصہ بنیں گے میں چونکہ اس ملاقات میں موجود نہیں تھا اس لیے میں مولانا صاحب کی کسی بات پر تفسرہ یا رائے دینے کا اہل نہیں ہوں لیکن مولانا حکومت کے خلاف لیکن کیا یہ تو آپ کے علمے ہوگا کہ میاں صاحب کوئی سوچ ایسے رکھتے ہوں گے فیلحال جو ہمارا تجزیہ ہے پاکستان مسلم لیک کا جو تجزیہ ہے وہ تو حکومت نے خود اپنے پیروں پہ کلھاڑی مارنی شروع کی ہوئی ہے جب آپ لوگوں کی استعاد سے زیادہ بجلی کو مہنگا کر دیں پیٹرول کو مہنگا کر دیں گیس مہنگی کر دیں حتیٰ کہ دوائیاں جو ہیں ان کو بھی مہنگا کر دیں اور حسبتالوں میں جو مفت دوائیاں فراہم کی جاتی تھیں انہیں بند کر دیں تو حکومت خود وہ سارے جواز بنا دیتی ہے جو حکومت کے خلاف نفرت اور غصے اور تحریک کو جنم دیتی ہیں تو حکومت نے خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنے عمال سے ایک تحریک جو ہے اس کو جنم تو دے دیا ہے اچھا اس کلہاڑے کا ذکر آپ نے کیا پروید رشید صاحب حکومت اپنے پاؤں پہ بھلے کلہاڑی مار رہی ہوگی لیکن ایک کلہاڑا آپ پر بھی چل رہا ہے بی پیس پارٹی پر بھی چل رہا ہے اور اس کا ذمہ دار آپ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں تو پھر یہ تحریک اس کا مقصد حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا جیسا کہ زدداری صاحب نے کہا یا اس تحریک کا مقصد صرف اور صرف ان مقدمات پر روکنا ہوگا اس حکومت کو بنے میں آٹھ مہینے گزر چکے ہیں آج تک عمران خان صاحب نواز شریف صاحب پر کسی ایک سرکاری پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں نہیں بتا سکے کہ کس پروجیکٹ میں سے کمیشن لی گئی ہے یہ مقدمات عمران خان نے تو نہیں بنوائے تھے دوسری بات آپ نے فرمایا کہ بادل اب چھٹ رہے ہیں جھوٹ کے بادل کچھ اس طرح چھٹے ہیں پروید رشید صاحب کہ حسن حسین نواز صاحب افسکونڈر ہو چکے ہیں عساق ڈا صاحب افسکونڈر ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا ایک نیا کیس اس وقت جو ہے وہ پنجاب نیب نے کھول دیا ہے بنا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے بادل تو یوں چھٹے ہیں سر کہ اب جو ہے وہ مقدمات کی ایک بھرمار ایک نئی بھرمار جو ہے وہ آپ کے خلاف لگتا ہے وہ شروع ہو جائے گی تو مشکلات تو ابھی بھی آپ کی ہے قائم ہیں بھرمید رشید صاحب سیاستدان سیاسی جماعتیں سیاسی رہنمہ سیاسی کارکن مقدمات بنائے جانے کو کبھی اپنے لئے مشکل نہیں سمجھتے ہیں اس سے پہلے جتنے مقدمیں انہوں نے بنائے مجھے پہلے بتائیے نا کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے ان کا کیا حال ہوا ہے کہ آج تک کوئی مقدمہ جو ہے انہوں نے جو الزامات انہوں نے لگائی تھے دو سو ارب رپیہ پاکستان وہ دو سو ارب رپیہ کا مقدمہ کیوں نہیں بنایا گیا ابھی تک کبھی کہتے ہیں پانچ ہزار ارب رپیہ اس ملک سے چلا گیا وہ پانچ ہزار ارب رپیہ کا مقدمہ ابھی تک کیوں نہیں بنایا گیا عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر عظم کے کل یہ بھی کہہ دیا کہ اس ملک سے جتنی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار عدلیہ ہے عدلیہ کے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے میں منتظر ہوں کہ کب عمران خان صاحب کے اس الزام پر عدلیہ کی طرف سے کوئی رسپانس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے مقدمات نہیں بنائے تھے بلکل جناب یہ مقدمات عمران خان صاحب کے اس دباؤ میں بنے تھے جو انہوں نے پاکستان میں کوہرام مچایا تھا جھوٹ کا اور دن رات چوبیس گھنٹے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کنٹینر پہ کھڑے ہوکے اپنے ان الزامات کو لگاتے تھے جس کے نتیجے میں انہوں نے اداروں کو جس میں نیب شامل ہے نیب جیسے اداروں کو بھی وہ دباؤ میں لے کے آئے اور اس دباؤ کے تحت یہ مقدمات جو ہیں بھرائے گے لیکن آج تک بڑی اہم بات کر رہے ہیں پرمیدرشید صاحب اپوزیشن میں عمران خان تھے ان کا اتنا دباؤ تھا کہ ادارے ان کے انڈر انفلنس آگئے سر جی میں بالکل اپنی بات پہ قائم ہوں میں اپنی بات کو دھورا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دباؤ رکھا اس دباؤ کے نتیجے میں نیب جو ہے نیب نے بہت سے مقدمات قائم کیے اور نیب کا اور عمران خان صاحب کا گٹ جوڑ جو ہے وہ کسی سے چھپاوا نہیں ہے عمران خان صاحب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کے وزراء ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب کے وزراء اور خود عمران خان نیب کے ترجمان بنے ہوتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے وزراء نیب نے جو اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں اس کی پیشن گوئیاں دو دو مہینے تین تین مہینے پہلے کر دیتے ہیں بلکہ ایک وزیر صاحب نے تو اس حد تک بتایا کہ وہ نیب کے دفتر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ فائلیں جو ہیں ان کو بھی پڑھ کے آتے ہیں اور ان فائلوں میں جن لوگوں کے خلاف مقدمات بنے ہوتے ہیں اس کی تفصیلات وہ ٹیلیوین پر بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں تو نیب کا اور پی ٹی آئی کا گٹ جوڑ جو ہے وہ کسی سے چھپاوا نہیں ہے تو اسی وجہ سے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب کی کیا مجال کے میرے خلاف کاروائی کرے یا مجھے گرفتار کرے اب سر مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ جملے پر بیدرشی صاحب تب کہے تھے جب آپ کا دور حکومت تھا وہ انڈریکلی آپ پہ الزام لگا رہے تھے اس دوران آج آپ بھی کہتے ہیں زرداری صاحب کہتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں عمران خان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آسف صاحب کی غلط فہمی جو اب دور ہو چکی ہو اب دوبارہ ذرا ان سے پوچھئے گا اور ان تک حقیقت پہنچ چکی ہوگی اور اب زیادہ بہتر طریقے سے وہ حقائق کو بیان کر سکتے ہوں گے کبھی دوبارہ پوچھ لیجئے گا ان سے یہ بات رویدرشی صاحب الیکشن سے پہلے آپ اور آپ کے دیگر جو آپ کے کولیگز ہیں پی ایم ایل این کے وہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اسٹرپلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو الیکشن کے بعد اب صورتحال بڑی بدل گئی ہے آپ کہتے ہیں کہ اب صرف عمران خان کھیل رہے ہیں زرداری صاحب آپ کے ساتھ ہیں دیکھئے زرداری صاحب سے ہماری ایک شکایت تھی جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اور اس شکایت کا ہم نے برملہ اظہار کر دیا تھا اور اس شکایت آج بھی اگر گفتو ہوگی تو ہمارا گلہ اور وہ شکوا موجود ہے لیکن ہم نے اس کو اگر آج کی صورتحال میں دیکھیں گے تو نظر انداز بھی کیا ہوا ہے آپ کی تب شکایت تھی اور آپ نے یہ بھی کہا تھا ایک موقع پہ اعتزاد حسن صاحب کے حوالے سے کہ وہ جا کے جب تک میاں صاحب سے معافی نہیں مانگیں گے بات نہیں ہوگی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ تھے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ تب اسٹیپلشمنٹ کے ہاتھوں میں زرداری صاحب کھیل رہے تھے جب سینٹ کا معاملہ درپیش تھا ابھی بھی کہیں میں آپ اس بات پر اپنی سر سینٹ کے انتخاب جس طرح ہوئے اس کے بارے میں جو کچھ اس وقت کہا گیا تھا وہ وقت نے اور حالات نے درست ثابت کیا ہے کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے سب اس کو اس حقیقت کو سب تسلیم کرتے ہیں اور کبھی کسی نے اس سے انکار نہیں کیا ہے اچھا تو پروید رشی صاحب اگر زرداری صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس دوران سینٹ کے الیکشن کے دوران ان کا خاص کردار سامنے آیا اگر وہ کردار ویسا ہی تھا اور وہ اتنے فرما بردار تھے تو جو کچھ ان کے ساتھ آج ہو رہا ہے پھر وہ سب کچھ نہ ہوتا یہ ضرور آسف صاحب کو میں نے ارس کیا کہ آپ یہ باتیں آسف صاحب سے پوچھئے گیا وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان باتوں کا جواب دے سکتے ہیں میں اس وقت اپوزیشن کی کسی جماعت کے ماضی کے کسی قدم کے حوالے سے کوئی تفسرہ کرنے سے بہت گریز کروں گا آپ جدر سے بھی سوال کریں گے میں آپ کو یہی جواب دوں گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پروید رشی صاحب آپ زرداری صاحب کے حوالے سے بات کرنا نہیں چاہتے ویسے جو آپ بات کرنا نہیں چاہ رہے اسی کو عمران خان صاحب مکمکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر ہم آگے بڑھیں گے قیادت کی ملاقات کے بغیر پروید رشی صاحب ساید دونوں جماعتیں آگے نہ بڑھ سکیں تو نواز زرداری ملاقات متوقع ہیں ان دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کنٹینر کے اوپر چڑے ہوئے تھے جب اے پی ایس کا ہاتھ سو ہوا تھا اور نواز شریف صاحب نے ملکل خود عمران خان صاحب کا استقبال کیا تھا ان سے ہاتھ ملایا تھا تو ایک ایسا شخص جو دن رات ہمیں گالیاں نکالتا تھا برا بھلا کہتا تھا اور اس خواہش پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کنٹینر پہ کھڑا تھا دو تین مہینے سے کہ وہ نواز شریف صاحب کو گلے سے پکڑ کر گھزیٹ کے باہر نکالے گا اس کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب نے ہاتھ ملا لیا تھا اس کو بھی اپنی کانفرنس میں بلا لیا تھا تو سیاستدانوں کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں جو اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے رکھتا ہے وہ سیاستدان نہیں ہوتا اس کا جمہوری رویہ نہیں ہوتا تو نواز شریف صاحب بھی سیاستدان ہے ایک دو افتر ملکات متوقع ہے اس کا ٹائم شیڈول تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ نواز شریف صاحب کی پوری میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ٹائم شیڈول نہیں بتا سکتا نواز شریف صاحب اپنے صحت کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں ان اولیت اس وقت ہم سب کی خواہش ہے کہ دیں اس لئے میں کوئی ٹائم نہیں بتا سکتا لیکن بحیثیت سیاستدان کے ان کی ملاقات ہر ایک سے ہو سکتی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پل کا ایک بریج کا کردار نبھا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اب زرداری صاحب سے بھی جا کے ملوں گا تو پھر وہاں سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ شاید فضل الرحمان صاحب کی کوششوں سے یہ ملاقات ہو جائے گی ملاقات نہ کوئی ایشو ہے نہ ملاقات میں کوئی رکاوٹ ہے نہ اس کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت ہے یہ کوئی ایسی دوری نہیں ہے کسی کے درمیان یہ لوہے کی دیوار صرف خان صاحب نے کھڑی کی ہوئی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی داخل ہوتے ہیں تو نشستوں میں زگزگ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ کسی سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے بھئی ہم سیاستدان ہیں ہمارے دروازے اور دل ہر وقت کھلے ہوتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے ملاقات اور اس کے لیے کسی سفارش کے اور کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے جس کا دل چاہے جب چاہے آ کے مل لے اور جس کو ملنے کو ہمارا دل چاہے گا ہم چل کے مل لیں گے بلکہ ٹھیک ہے پروید رشی صاحب جن کی زبانوں پہ تالے پڑ گئے یا وہ خاموش ہو گئے مسلطن خاموش ہو گئے یا خاموش کرا دیا گئے ایک خود میاں نواز شریف صاحب ایک مریم صاحبہ اور ایک پروید رشی صاحب اور یہ سب کچھ ہوتا ہے میاں صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو جب سزا دی جاتی ہے اس کے بعد اس خاموشی کا پروید رشی صاحب کو فائدہ ہوا میں تو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں خاموشی کہاں پہ اور میں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کے ٹیلی وین کے اوپر میرے درجنوں انٹرویوز چلیں ہیں بلکہ مجھ سے تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ سما کو بہت زیادہ انٹرویوز دیتے ہیں نواز شریف صاحب جیل میں وہ قیدی ہیں قیدی کیا بولے گا قیدی پریس کانفرنس کرے گا کیا کرے گا قیدی جو بڑے ساتھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اور آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں چوہدری نصار صاحب وہ اس خاموشی کو کوئی اور مطلب دیتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا میں چاہتا ہوں آپ بھی سن لیں یہ پہلے دوست چوہدری نصار صاحب تھے دوسرے دوست چوہدری اعتضاد حسن صاحب تھے دونوں کا یہ ماننا ہے کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اس خاموشی کا بڑا فائدہ ملا ہے شریف خاندان کو جی پرویدرشی صاحب یہ ذرا جو شباز صاحب کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا ہے وہ تو ان دونوں حضرات کی باتوں کی نفی کر رہے ہیں ان دونوں کو جس طرح مجھے ان کی باتیں آپ سنا رہے ہیں ان دونوں کو بلائیے ان کی باتیں سنائیے انہیں اور پھر جو شباز صاحب کے ساتھ پچھلے دو تین دنوں سے ہو رہا ہے آج ہی انہیں ایک مقدمے میں چار چیٹ کر دیا گیا ہے وہ پھر انہیں بتائیے گا دکھائیے گا اور پھر ان سے سوال پوچھئے گا یہ ان کی باتیں تو غلط ثابت ہو گئی ہیں حالات واقعات نے ان کی باتوں کو غلط ثابت کی ہے نصار صاحب تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے جیسے وہ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں بتاتا یہ میں بتاؤں گا تو لوگ رسوہ اور شرمندہ ہوں گے تو میں بھی ان سے پوچھتا ہوں اور میں بھی انہیں رسوائی اور شرمندگی سے بچانے کے لیے بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ نہ تو ایم پی اے کا عہدہ استیفہ دے رہے ہیں اور نہ آپ چل کے حلف اٹھاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے مجھے اس کی وجہ معلوم ہے میں اگر بتاؤں گا تو چودری صاحب رسوہ بھی ہو جائیں گے اور چودری صاحب کو شرمندگی بھی ہو گی ان کو اب آپ نے ووٹ دیئے انہوں کے پاس وینڈر تھا وہ ووٹ لے کے آئے لیکن اب آ نہیں رہے وہ آپ کو بتائیں سر کیا وجہ ہے تو اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بلکل جس دن وہ بتائیں گے اس دن میں بھی بتاؤں گا جس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا راز ہے تو اسی طرح پھر ان کے بھی بہت بڑے راز دوسروں کے پاس ہو سکتی ہیں اس میں نہ ان کی بات میں کوئی راز ہے ان کی بات غلط ثابت ہو چکی ہے اچھا ٹھیک ہے تو شہباز شریف صاحب سے کوئی گستاخی ہو گئی برمید رشید صاحب کیونکہ ان کے معاملات تو بڑے ٹھیک جا رہے تھے اب اچانک سے دوبارہ جسے آپ نے کہا کہ آج فرد جرم بھی آئید ہو گئی اور دوبارہ سے جو ہے وہ مشکلات بڑھ گئیں تو کہیں کوئی گستاخی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے وہ پہلے بھی عمران خان کے غصے کا شکار تھے اور آج بھی عمران خان کے انتقام کا شکار ہے کیونکہ پنجاب میں ان کا نامزد وزیر اعلیٰ جو ہے لوگ شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں شہباز شریف کے کاموں کو اپریشیٹ کرتے ہیں پشاور کی بی آر ٹی کا جب ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کے لیے تالیاں بچتی ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے اسلام آباد ملتان اور لاہور کی میٹروں کو دیکھ کے تو وہ غصہ جو ہے عمران خان ان مقدمات کی شکل میں پھر ہمیں نظر آتا ہے اچھا پرمید رشید صاحب میاں صاحب منی نواز شریف صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ عمران اور زرداری کی کوئی اوقات نہیں الیکشن کی بات کر رہا ہوں عمران اور زرداری کی کوئی اوقات نہیں ہمارا لڑائی ہماری کمپٹیشن خلائی مخلوق سے ہے آج آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں عمران خان کر رہے ہیں خلائی مخلوق مائنس ہوگی یہ سر اس میں آپ صرف عمران خان ہیں جو کر رہے ہیں انتخابات کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں وہ عمران خان ہی کر رہے ہیں اب وہ وزیر آزم ہے اس ملک کے اس لیے ہر چیز کی زمداری انہی پر ہوگی جب خلائی مخلوق کر رہی تھی تب آپ وزیر آزم تھے یعنی آپ کی جماعت وزیر آزم تھی سر تب آپ کمزور وزیر آزم تھے اس وقت انٹیرم حکومت تھی جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی اور سب کو معلوم ہے محکمہ زراد کس کا نام رکھ دیا گیا تھا آپ لوگ بھی محکمہ زراد کہہ کہ یہ اپنی گفتگو مکمل کیا کرتے تھے وہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں پاکستان کی بدقسمت تاریخ جو ہے اس میں وہ درج ہیں سب باتیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پروید رشید صاحب اب آپ کا وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے سانہ ساہیوال کے لوہکین آج بھی انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کون ہے حکومت پنجاب میں جو ان کی کالس تک نہیں سنتا بتائیں گے اور ملوائیں گے جلیل سے اس وقت کے بعد ناظرین سانہے سے بڑا سانہہ وہ ہوتا ہے جب سانہہ دیکھ کے کوئی رکے نہ پاکستان میں کئی سانہات ہوتے ہیں ظلم کی داستانے رقم ہوتی ہیں شور اٹھتا ہے مضمت ہوتی ہے پھر وقت گزرتا ہے اور یہ داستانے گرد آلوک ہو کر قصہ پارینہ ہو جاتی ہیں گیلپ کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر دس ہزار میں سے چھ ہزار سے زائد پاکستانی سانہہ ساہیوال کے بارے میں جانتے ہیں گیلپ کے ایک اور سروے کے مطابق 51 فیصد لوگ سی ٹی ڈی اس سانہے اور 45 فیصد پنجاب حکومت اور پولیس کو اس سانہے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اب یہ نتیجہ نکالا مشکل نہیں کہ اگر اب اس کیس کو ٹیسٹ کیس نہ بنایا گیا ناظرین تو انصاف کے نظام پر لوگوں کا متزلزل اعتماد معاشرے کو کس سمت لے جائے گا اعتماد شاید اٹھی جائے سانہہ ساہیوال کا مقدمہ ٹیسٹ کیس ہونے کا ایک اور ٹیسٹ اس وقت جاری ہے آپ کو بتائیں کہ انصادہ دشتگردی ایکٹ کا آرٹیکل 28 کہتا ہے کہ اگر ہائی کوٹ کسی بھی پارٹی وفاقی یا صوبائی حکومت کی درخواست پر مناسب سمجھے تو انصاف کے مفاد یا پارٹی کی سہولت یا پھر گواہ یا پروسیکیوٹر یا کسی بھی پارٹی کے حفاظت کے لیے کسی بھی انصادہ دشتگردی عدالت سے مقدمہ کسی دوسری انصادہ دشتگردی کی عدالت میں منتقل کر سکتی ہے یہ کہتا ہے ہمارا قانون اور ناظرین اسی قانون کے تحت آج لاہور ہائی کوٹ میں سانہہ ساہیوال کیس کو ساہیوال کی انصادہ دشتگردی عدالت سے لاہور کی انصادہ دشتگردی عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست پر سمات ہوتی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کیا سمات تیس اپریل تک ملتوی ہو گئی درخواست گزار خلیل یہ بھائی ہیں جلیل جو بھائی ہیں جو خلیل کے بھائی ان کا موقف یہ تھا سوال میں کیس ہونے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہوتی ہیں وہاں جان کو بھی خطرہ ہے لہٰذا کیس ساہیوال سے لاہور منتقل کیا جائے ایک لمحے کے لئے رکیے گا اس سے بڑھ کر جو چیز تکلیف دے ہیں وہ یہ ہے کہ اس خاندان جلیل خلیل کے بھائی جلیل کو خلیل مرہوم کے بچوں کو اسی روڈ سے اسی سڑک سے اسی مقام سے گنرنا پڑتا ہے جہاں ان کے ماں باپ قتل کیا گیا سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جان کا خطرہ لاہق ہے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں جس کی ایف آئی آر تھانہ سیول لائنس لاہور میں کاٹی جا چکی ہے انیس جنوری دوہزار انیس کو ساہیوال کا حولناک واقعہ پیش آتا ہے ناظرین سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے غیر مسلح کار سواروں پر فارنگ کی چار افراد تو قتل کر دیا جس میں خواتین بچے بھی شامل تھے خلیل ان کی اہلیہ بیٹی اور پڑوسی زیشان یہ اپنی جان سے ہاتھ دور ناظرین کہا جاتا ہے کہ ظلم سے بڑا ظلم ہوتا ہے اگر ظلم پہ خاموش رہا جائے ہم خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ ناظرین اس وقت خلیل مرہوم کے خاندان کو کن مشکلات کا سامنا ہے کیا کوئی ان کی داد رسی کر رہا ہے یہ واقعہ جب رونما ہوا میڈیا سوشل میڈیا عوام کا بڑا حصہ اس پر بات کر رہا تھا لیکن اب صورتحال کیا ہے یہ ہمیں وہی شخص بتائے گا جو اس سے جونچ رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرہوم خلیل کے بھائی جلیل بہت شکریہ آپ کا جلیل مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا کیس ساہیوال سے واپس لاہور منتقل کیا جائے آپ لاہور کے رہائشی ہیں مشکل کیا پیش آتی ہے جب آپ کو روزانہ یا ہر دوسرے دن کیس کی سماعت کے لیے ساہیوال جانا پڑتا ہے عدالت نے یہ کیا ہے کہ اکیس بائیس بائیس دن کی ڈیٹ ڈال دی ہے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے جب ساہیوال جاتے تھے کل بھی گیا تھا آج دن یعنی کہ سٹیپ بے سٹیپ ڈیٹ ڈالی جا رہی تھی ایک دوسرے دن کے بعد ڈیٹ ڈالتے تھے آپ نے آنا ہے اور آٹھ بجے ادھر آنا ہے آٹھ بجے آ کر آپ نے ادھر انٹری کرانی ہے آٹھ بجے آتے تھے ہم باہر ادھر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے باہر وہ روڈ پہ گاڑی میں بیٹھنا پاتا ہے اتنی گرمی اتنی دوب میں یہ ایسے سلوک کر رہے ہیں جیسے میں مجرم ہوں آپ کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے نہیں باہر جگہ نہیں ہے کہ آپ ادھر آگئے ہیں ادھر آپ کھڑے ہو جائے دوب میں آپ کو واز اندر سے آئے گی تو پھر آپ انٹر ہونا اچھا سٹی ٹی کے جو ملزمان ہیں وہ بھی باہر کھڑے ہوتے ہیں نہیں وہ اندر جاتے ہیں چیر پہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اندر جاتے ہیں یہ سلوک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ تو جس شخص پہ آپ کے بھائی کا قتل کا الزام ہے جب اس کو عزت دی جاری ہوگی تو وہ تو دیکھ کی دل دکھتا ہے انسان کا کہ ان کے ہاتھوں پہ تو خون ہے میرے پیاروں کا ہوتا ہے مگر ہم کرے تو کرے کیا کیونکہ ہم قانون کے حدود میں رہ کے کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا جو انہوں نے کیا ہے قانون کے مطابق ان کو سجا ہو کہ جو بچ گئے ہیں اس طرح ہی ان کو فارق کر دیا جائے اچھا آپ نے یہ بھی کہا بھی ہم نے ناظرین کو بتایا بھی کہ آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں جان کا بھی خطرہ ہے دھمکیاں گون دے رہے ہیں آپ نے ایف ای آر بھی کٹوائی ہے دھمکیاں گون دے رہے ہیں جی میں ایف ای آر بھی کٹائی ہے ٹھیک ہے اور تھانا کوڑ لکپت ہے ادھر ایف ای آر کٹائی ہے اور ایس پی جو ہے ہمارے علی وسیم صاحب ان کو میں نے بتایا ہے کہ یہ مسئلہ ہے ان کو ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن میں نے دی ہے ایس پی صاحب نے مارک کی اور وہ آج تک مجھے تفشیشی کا مجھے فون آیا تھا ایک دن توارہ والے دن بھائی آپ کے بھی لینے ہیں میں نے کہا میں تو باہر ہوں ذرا شام کو لے لینا ٹھیک ہے ابھی تک وہ اس نے بھی بیان نہیں لی ہے آپ دھمکیاں دے کون رہا ہے یہ نہیں مجھے پتا دھمکی کیا آتی ہے آپ کو دھمکی یہ آتی ہے کہ جب وہ فون کرتا ہے ایلو کون بولتا نہیں آگے سے بھائی آپ نے کسے بانتے ہیں گالی گلوچی آپ کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ باہر نکلیں ذرا اچھا یہ کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ جو میرا پرسنل نمبر ہے اس پہ مجھے کال آ رہی ہے اچھا آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں آپ کو دھمکایا جاتا ہے کہ تمہیں دیکھ لیں گے تم باہر نکلو ذرا یہ وجہ نہیں بتائی جاتی نہیں وجہ کوئی نہیں بتا دیتی آپ سے کوئی امداد کا وعدہ بھی کیا گیا تھا وہیں پورا ہوا سر جو ایک وعدہ بھی مجھے بتا دیں گورنمنٹ پنجاب کہ ایک بھی وعدہ پورا کیا ہو انہوں نے سب ہی وعدے جھوٹے اور جھوٹھی اکمت ہے کون کون سے وعدے تھے پہلا تو یہ وعدہ تھا کہ شباز گل صاحب نے ہم اعتماد ملے ہم جی آئی ٹی جوینڈ نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے ہم پہلے دن سے جی آئی ٹی کو جوینڈ کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ٹھیک ہے تاکہ جو بھی دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی سامنے آ جائے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے آپ نے ان کے ساتھ کھڑو گے ایک پریس کانفرنس میں کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم سے مل لیا انہوں نے اب ہم ان پر اعتماد ہے تو انہوں نے کہا کہ پلیز آپ جی آئی ٹی کو جوینڈ کریں آپ کے مطابق نہیں ہوگا آپ مطمئن نہیں ہوں گے میں جی آئی ٹی بنانے کے لیے تیار ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا ٹھیک ہے نہیں بناوں گا آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گرے بان ہوگا ٹھیک ہے ہم اس کے اعتبات کر لیا اور جی آئی ٹی کو جوینڈ کر لیا جب جی آئی ٹی آتی ہے رپورٹ اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے اگر آپ مانتے ہیں کرتے ہیں کچھ آپ نے اعتبات اعتبات کا اظہار کر دیا اس کے بعد پھر کیا کہا شہواز گل صاحب نے یا پنجاب حکومت نے اس کے بعد شہواز گل صاحب نے کہا کیونکہ ہم یہی پرسیزر میں ہم ہائی کورڈ میں بھی چلے گیا تھے اچھا انہوں نے کہا آپ کا یہ ہائی کورڈ میں کیس لگا ہوا ہے آپ ہائی کورڈ میں رضو کر رہے ہیں ہائی کورڈ آپ یہ درخواست لے کے کہتے ہیں کہ جنیشل کمیشن بنایا جائے جی بالکل حکومت نہیں بنا رہی تھی ٹھیک ہے تو ہائی کورڈ میں بھی یہ کیس چلتا رہا ہے ایک ماہ تقریباً جب یہ چلا تو اس کے بعد ہائی کورڈ نے کہا ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ گورنمنٹ بنائے گی اچھا ہمیں وہ شفارش کریں ہم بنا لے کے لئے تیار ہیں آپ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں جنیشل کمیشن بنائے گورنمنٹ کا رسپونس کیا آرہا ہے آگے سے گورنمنٹ نہیں بنا رہی ہے آپ ہائی کورڈ جائیں ہائی کورڈ کہتی ہے حکومت آپ سے کہتی ہے جا کے عدالت سے رجوع کریں جی بالکل یہ درخواست سے کیا ہے یہ درخواست سے ہے جی میں نے یہ خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن کے لئے اچھا ٹھیک ہے وزیراعلا پنجاب کو اکی تین دوزار اونی کو اور وزیراعظم ران خان کو بھی لکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ تیسرا خط ہے مقام کمیٹی ٹھیک ہے چیرمین یہ بھی جوڈیشل کمیشن کے لئے لکھا ہے ٹھیک ہے ان کی یہ میرے پاس وہ کوریئن کی رسیدے ہیں جو میں نے جو کوریئر جس کے تھوڑا آپ نے بھیجوایا ہے ہاں جی بلکل ہنی خط محصول ہوئے ہیں ان کو ہاں ابھی تک مجھے یہ جواب کسی کا نہیں آیا جلیل بھائی آپ کا آپ میں دیکھیں میں آپ کے زخموں پر نقم پر نقم نہیں چھڑنا چاہ رہا اور نہیں چاہروں کی ان کو کرے دوں لیکن نقصان آپ کا بہت بڑا ہوا ایک دنیا اجڑ گئی خاندان اجڑ گیا وہ جو کچھ جو کچھ آپ سے کمیٹ کیا گیا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ بھئی کیوں نہیں آپ پورا کیوں نہیں کر رہے ہو کیا جواب کیا دیتے ہیں آگے سے یہ بس آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں پرسو کرتے ہیں وزیراعظم وزیراعظم آئدھر گیا ہیں وزیراعظم آئدھر گیا ہیں بس آئدھے وہ کہتے ہیں نا گورمنٹ بلکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے دیکھ لیں سانیا نیوزیلینڈ دیکھ لیں ایک مسال بن گیا ہے اور سانیا سائیوال دیکھ لیں ایک جواب بن گیا ہے ٹھیک ہے سانیا نیوزیلینڈ کے وزیراعظم کو دل کرتا ہے سلام کرنے کو تو ہمارے وزیراعظم کو میں کیا کہوں جب یہ مالٹ آن کا سانے ہوا تھا یہ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے آج ان کی حکومت میں یہ سانے ہویا یہ کیا کرتے ہیں یہ تو روڑ میں سریعام ہوا ہے دیسگردی ریاستہ نے کیا ہے ہمارے ساتھ ان ملازمہ نے نہیں کیا یہ ریاستہ نے کیا ہے ہمارے ساتھ یہ دیسگردی جو کیا ہے تو ہم کس سے جواب لیں اور ان ریاستہ کے لوگوں کو جب پروٹوکول ملتا دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے دل کرتا ہے میں تو یہی کہہ لہا ہوں کہ خدارہ جو میں بچ گیا ہوں میرا خاندارم بچ گیا ہوا ہے خان صاحب ہمیں بھی ان لوگوں سے مروا دیں کم سو کم یہ کر لیں پلیز کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری کہ ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں ایک کام نیکی کا کر لیں جو آپ کر سکتے ہیں آپ آرڈر دیں انہیں ہمیں بھی مروا دیں ہمارے بچوں کو بھی مروا دیں خدارہ یہ کام کر لیں یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں آپ کے سامنے شاید آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام تو ہمیں بھی قتل کر دیں جو بھی کر دیں ہم آپ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے یہ کر دیں یہ انصاف نہیں دلا سکتے تو ہمیں قتل کر دیں وزیراعالہ صاحب کہتے تھے یہ میرے بچے ہیں کسی بھی اس کے منسٹر وزیر کے بچے ہوتے میں دیکھتا کیا ہوتا رات و رات قانون چینجے ہوتا کسے وزیر کے منسٹر کے بچے کو کوئی پولیس والا آگیا آئی جی رات و رات تبدیل کر دیتے ہیں ڈی پیو چینج کر دیتے ہیں وہ بھائی کیا کیا آپ نے ہمیں یہ بتائیں یہ واقعہ ہوا تھا پاک پتن میں ایک ہوا تھا اس میں جو ڈی پیو صاحب ہیں وہ معتل ہو گئے تھے ٹرانسفر ان کا ہو گیا تھا غالباً اور اس کی وجہ جو اپیرنٹلی وجہ جو سامنے آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ وہاں کی جو مانکہ فیملی ہے ان کی خواتین سے پولیس نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پر ڈی پیو کا تبادلہ اس کو سزا کے طور پر تبادلہ کر دیا گیا تھا اور یہاں پہ تو کسی کے پوری دنیا اجار دی گئی کسی کا خاندان اس کے بچوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے ننے بچوں کے سامنے آپ نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا سوائی یہ سوچے کہ یہ جو خاتون ہے یہ چھوٹی سی بچیاں کہ یہ دہشتگرد ہوگی اور یہاں پہ ایک شخص جس کا پورا خاندان اجڑ گیا اور جس سے گھر جا کے ان کے بچوں کو خلیل کے بچوں کو جواب دینا ہے کہ بیٹا میں تمہارے ماں باپ کے لیے انصاف مانگنے گیا تھا مجھے انصاف ملا یا نہیں آج وہ اپیلیں کرنے پر مجبور ہے آپ میں حکومت ہم سب نے اس شخص کا ساتھ دینے کی حامی بھری تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس شخص کو دردر کی اپیلیں اور ٹھوکریں کھانے پر چھوڑ دیا گیا ہے میں خود بھی قصوروار ہوں مجھے بھی بہت دیر بعد خیال آیا کہ پتہ تو کرو سانے ساہیبہ الکب بنا کیا پورا میڈیا کا سوروار ہے کہ ابھی تک کسی کو خیال نہیں آیا کہ ان سے پوچھے تو سہی کہ کیا ان کے بچے خلیل کے بچے رات کو سو پاتے ہیں وہ ننی پری آج تو نہیں دوبارہ وہ اٹھ کے ڈرتی تو نہیں ہے اس کے خوابوں میں وہ گولیوں کی گونچ تو نہیں آتی اس کو آج بھی اپنی ماں کا مردہ چہرہ یاد تو نہیں آتا کوئی پوچھے تو سہی ان سے سہی ان سے کچھ تو ان کو کچھ تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھو بھائی انصاف دینا اتنا مشکل ہے میں معذرت خواہ ہوں جلیل بھائی آپ سے آپ سے کہ میں بھی میں بھی اتنے ذمہ دار ہوں جتنا یہ لوگ ذمہ دار ہیں میں معذرت خواہ ہوں ابھی ہم نے اپیل کی تھی کہ ہمارا کیس ٹرانسور کر دی جائے اب بچے کو کہتے ہیں بیٹا آپ نے سائی وال جانا بیان دینے اب بچے در کے مارے وہ لوگ جاتے ہیں ہم نے سائی وال نہیں جانا ہمارے پاپا کو ماما کو اور آپ بھی کو وہ مار دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہم نے نہیں جانا ہم نہیں بچیں گے ہم کسی دارے کے خلاف نہیں ہیں علی بھائی ہم صرف انصاف کے منتظر ہیں کہیں سے بھی جدھر بھی مجھے نظر آئے کہ انصاف یہ ادھر سے ملے گا میں جانے کے لئے تیار ہوں مجھے کوئی انصاف دلا دے ان بچوں کو انصاف دلا دے یہ بھائی کروڑ عوام کا انصاف ہے آج میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے گا یہ کل کسی اور کی فیملی کے ساتھ نہ ہو جائے یہ بجائے ہمیں سر پہ ہاتھ رکھنے کو میں بہت معذرت خواہ ہوں جلیل بھائی آپ سے ہم پوری بہت بطور معاشرہ ہم آپ سے معذرت خواہیں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بے حصی آج کی بات نہیں ہے ناظرین یہ واقعہ تو آج کا ہے جلیل کی اہو پکار تو آج کی ہے آج سے چند سال پہلے بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا اس کے لواحقین بھی آج انصاف کو ترس رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا خون سرد کر دینے والا ثانیہ ہے ناظرین ثانیہ بلدیا ٹاؤن اس کے متاثرین سات سال سے انصاف کے منتظر ہیں آپ نے دھائی سو لوگوں کو بھون دیا اپنے پیاروں کے خون کا حساب مانگتے ہیں یہ لوگ لیکن کمزور ہیں لہٰذا ریاست بھی وہ پھردیاں نے دکھاتی نظر نہیں آرہے لیکن اب کچھ امید ناظرین پیدا ہو چلی ہے کیس چل پڑا ہے اور آسانہ ہے بلدیا کیس میں ایک اور اہم گواہ نے اپنا بیان کلم بند کر آیا فیکٹری کا پروڈکشن انچارج ہے یہ آدمی اس کے مطابق ایمکیم رہنماؤں اور کارکنوں نے بھتھا نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگائی فیکٹری مالکان سے یہ بتایا گیا کہ ایمکیم والوں نے تم سے پچیس کروڑ کا بھتھا مانگا ہے میں نے ایمکیم کارکن زبیر چریا اس سے کہا کہ رقم ایک کروڑ کر دو بھائی اتنے پیسے ہم نہیں دے سکتے زبیر چریا نے جواب دیا بیس کروڑ سے ایک روپیا کم نہیں ہوگا بھتھے پر معاملات تینی ہوئے ملزمان نے فیکٹری کو آگ لگا دی اندر بیڑ بکریہ نہیں تھی انسان تھے وہ چیخ رہے تھے گیارہ ستمبر کا یہ واقعہ کراچی دے دوہزار بارہ دوہزار بارہ سن گیارہ ستمبر بلدیا ٹاؤن گارمنٹس فیکٹری تھی وہاں پہ آگ لگی اس آگ سے دو سو انسٹھ لوگ جل کے خاکستر ہو گئے کوئلہ ہو گئے پتہ چلا کہ آگ لگی نہیں لگائی گئی ہے اور وجہ تنازہ کیا تھی بیس کروڑ کا بھتھا جس کی بھیٹ چڑے دو سو انسٹھ معصوم ان کی زندگی کے چراغ ان کو آگ لگا دی گئی یہ دو سو انسٹھ لوگ نہیں تھے یہ دو سو انسٹھ خاندان تھے ناظرین ایک لمحے کے لیے بھی قاتل نے وہ ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے نہیں سوچا کہ اس کے بعد کیا قیامت بپا ہوگی زمین پہ اس دن اگر کسی نے دوزخ دیکھنی تھی تو وہ بلدیا ٹاؤن فیکٹری تھی اب میں آپ کو تھوڑا سا پسے منظر بتاتا ہوں کہ جو کانونی کاروائی ہوئی اس کے بعد وہ کیا ہوئی ساتھ فروری دوہزار پندرہ کو سانحے بلدیا ٹاؤن کی جائٹی ریپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ریپورٹ میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ایمکیم کو سانحے کا ذمہ دار قرار دیا گیا دسمبر دوہزار سولہ میں سانحے کے ذمہ دار رحمان بھولا کو تھائیلینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا یہ وہی رحمان بھولا ہے ناظرین جن کے بارے میں جو ہے وہ ان کے قریبی ساتھی یوسف گتہ گاڑی نے انکشاف کیا تھا کیا نام ہے ان لوگوں کے رحمان بھولا کی حکم پر فیکٹوی کو آگ لگائی گئی تھی یوسف کیا کہتا ہے وہ سنیے آپ ہمارا سیکٹر بلدیا سیکٹر یونو لکسس ہولا کوئی ہم کو کام دیتا تھا سیکٹر انچار ہے یا شاید باشا یونو نہیں انچار لگتا تھا ہمارا ایس بیر بیک سیکٹر انچار تھا رحمان بھولا اس ٹیم پر جوئنٹ سیکٹر انچار تھا ہمارے بہت ہی کو تجلی کہ ماں پر یہ ہوا تھا ایسے لوگوں کو انسان کہنا بھی انسانیت کی تظلیل ہے نا سانہ بلدیا ٹاؤن کی زیادہ در ملزمان گرفتار ہیں کئی جی آئی ٹی بنی ہیں ریپورٹ بھی جمع ہو چکی ہے بلدیا ٹاؤن کے متاثرین انصاف کے لیے سات سال کا سفر تیہ کر چکے ہیں اور ابھی بھی ناظرین کچھ واضح نہیں کہ منزل پر کب پہنچیں گے اللہ کرے ان کی داد رسی ہو اللہ کرے ان کی جائے وقف کے بعد حاضر ہوں ناظرین اسرائیلی اور بھارتی لیڈر ووٹ لینے کے لیے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کا انہوں نے ٹوٹر پر بھارتی اور اسرائیلی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور لکھا ایکزیکٹ ورڈز کیا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں اسرائیلی اور بھارتی لیڈرز مغربی کنارے اور مقبوضہ کشمیر پر جبری قابض ہیں عمران خان نے یہ بھی لکھا کہ اسرائیلی اور بھارتی لیڈر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں ناظرین ظلم اور بربریت کی بات کی جائے تو بھارت اور اسرائیل ایک ہی صفے بلکہ ایک ہی لائن پر نظر آتے ہیں دونوں میں ظلم کی قدریں بھی مشترک ہیں دونوں ممالک غازب ہیں اکیپائرز ہیں بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا رکھا ہے اسرائیل نے فلسطین پر بھارت کشمیر پر قبضہ برقرار رکھ کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اسرائیل فلسطینی علاقوں میں اپنی بستیاں تعمیر کر کے عالمی قوانین کے خلاف ورزی کرتا نظر آتا ہے بھارت اپنے ذرے قبضہ کشمیریوں پر ظلم کرتا ہے بغیر کسی تمیز کے ظلم کرتا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں پر بھارت مقبضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا قتل عام کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور اسرائیل نہتے فلسطینیوں کا قتل کرتا ہے اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں مقبضہ کشمیر میں بھی آزادی کے جد و جہد جاری ہے فلسطین میں بھی اس سال ناظرین پچیس مارچ کو سینن کی نے کشمیر پر ایک رپورٹ جاری کی اس رپورٹ کے مطابق مضموضہ کشمیر میں اب تک سنتالیس ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں اور اس میں لاپتہ افراد ابھی شامل نہیں ہیں انسانی حقوق کے کارکن جمع کشمیری سیول سوسائٹی اتحاد کے سربراہ خورم پر ویز یہ کہتے ہیں کہ سات دہائیوں میں ستر ہزار کشمیری شہید ہوئے اسی طرح فلسطین کی بات کریں فلسطینی مدالم پر ہیومن رائٹس واش نے جو رپورٹ جاری کی اس کے مطابق اسرائیل فلسطینی شہریوں کے حقوق کی جو خلاف ورزی کرتا ہے وہ آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں تیس مارچ سے انیس نومبر تک اسرائیلی فوجیوں نے ایک سو نینانوے فلسطینیوں کو شہید کیا اور ان میں سے اکتیس بچے بھی شامل ہیں پوائنٹ بلانک پر گولیاں ماری جاتی ہیں سنائپر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں بچے نظر آئیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو گولیاں ماری جاتا ہے ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں ان کو گولیاں سنائپر سے ماری جاتی ہیں فارنگ کر کے پانچ ہزار آٹھ سو فلسطینیوں کو زخمی کیا گیا اپاہج کیا گیا ناظرین اس وقت بھارت میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں اور جو کومن چیز اسرائیل کی اس وقت یہ ہے اسرائیل میں بھی پارلیمانی انتخابات ہوئے ہیں بھارت کے وزیراعظم مریندر موڈی بھی انتخابات کی دور میں شامل ہیں اور اسرائیل کے وزیراعظم نیتین یاہو بھی بھارت کے وزیراعظم مریندر موڈی بھی نسل پرست ہیں اور اسرائیلی وزیراعظم بھی اسرائیلی وزیراعظم بھارت کی تعریفیں کرتے ہیں اور بھارتی وزیراعظم اسرائیل کی یہ ناظرین بھارت کے وزیراعظم ہندوتوں کا پرچار کرتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم سہہونیت کا اب دولوں میں اگلی کامن چیز کیا ہے ناظرین بھارتی وزیراعظم کہتے ہیں ہم اقتدار میں آئے ایودیا میرام مندر بنے گا وہ کہتے ہیں کشمیر کے حقوق ختم کر دیں گے آرٹیکل 37 ہم ختم کر دیں گے جبکہ یہی بات اسرائیلی وزیراعظم بھی کہتے ہیں میں دوبارہ اقتدار میں آیا ویسٹ بینک پورے کا پورا میں اسرائیل میں شامل کر لوں گا انہوں نے اپنے دورے اقتدار میں یروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا دونوں چیزیں مشترک ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے دیجئے اجازت علانے کے بعد